موسیقی اچھا رہے تم اپنے باطن کو اچھا بناو اچھا باطن کو اچھا کیسے بناو دوسروں کے بارے میں برا نہیں سوچوں ایک وہ ایروگنس ہوتی ہے جو میں اوپر لے کر آتا ہوں تو وہ تو میں بہت ہی پاگل ہوتا ہوں دوسرے لوگ سمجھ جاتے ہیں میں ایروگنٹ ہوں پھر میری بیزتی ہوتی ہے ایک وہ ایروگنس ہوتی ہے جو میں اندر چھپا لیتا ہوں سامنے ہمبلنس دکھاتا ہوں یہ ایروگنس بھی ہے اور منافقت بھی ہے یہ بہت ہی ٹپیکل سخت کیس ہے وہ ایک بندہ تھا انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہنے کے ایک بندہ گیا کسی پیر فقیر کے پاس جو اقل مند آدمی ہوتے ہیں پیر فقیر جالی بھی بہت ہوتے ہیں یہ نیکات کہیں اقل مند بھی ہوتا ہے تو وہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ وہ بیٹھ گیا وہاں پہ بہت سائے لوگ آتے تھے اپنی پرابلمز کو سالف کرنے کے لیے تو وہ گیا اس سے کہا کہ میں ایروگنٹ ہوں میری پرابلم سالف کرنے یہ بہت لکی آدمی ہوتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے اس کی بیماری کیا ہے بہت لکی ہوتا ہے زیادہ تر لوگ نہیں ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ کیا کہتے ہیں میں دنیا کا سب سے اچھا آدمی ہوں ابھی میں سوچتا تھا شاید دنیا میں ایسے بیوقوفوں کی تعداد ختم ہو رہی ہوگی لیکن ابھی لوگ مجھے بتاتے ہیں نہیں بھی بہت لوگ باقی ہیں تو وہ گیا اس کے پاس اس سے کہا کہ میں ایروگنٹ ڈوں میری بیماری ختم کروں اس نے کہا اچھا یہ دو کوئی جو لوگ آ رہے ہیں نا یہ سارے چپل اتار رہے ہیں جوتے اتار رہے ہیں تم جاؤ جو بھی جوتا اتار ہے اس کے پاؤں سے جوتے نکال اور اس کو ایک طریقے سے ارگنائز کر کے رکھو اور جیسے کوئی یہاں سے باہر نکلے اس کا جوتا اٹھا کے لاؤ اس کے پاؤں کے نیچے رکھو تو تمہاری ایروگنس صحیح ہو جائے گی اس نے کہا ٹھیک وہ گیا اس نے جوتے اتارے یہ لیا وہ کیا تو ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ بھی وہیں پہ جانے لگا جوتوں کی طرف پیر نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو کہاں لگا استاد میں بھی ایروگنٹ ہوں تو میں بھی جا کے جوتے صحیح کروں گا کہاں لگا نہیں تم ایروگنٹ دیو اور منافق بھی ہو تم جوتے صحیح کرو گے تاکہ لوگ دیکھ کر کہیں کتنا اچھا آدمی تمہارا علاج کچھ اور کروں گا میں تو اب ہمارے ہیں سمپل ایروگنٹ نہیں رہی ہے ہمارے ہیں ایروگنٹ ہے نافقت کے ساتھ ہے تو سامنے سامنے دکھاتا ہے بہت ہمبل ہے بہت اللہ والا ہے اندر بہت شیطان بیٹھا ہوا ہے تو میں اس کے لئے ایک جملہ استاد سے سیکھا ہے ایک استاد سے میں نے جملہ سیکھا وہ کہتے تھے بولتا قرآن ہے اندر قارون ہے قرآن بولتا ہے اور اندر کیا ہے قارون کیا مطلب بولتا تو قرآن ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور اندر کیا کہتا ہے مال ہی سب کچھ ہے تو بولتا قرآن ہے اندر قارون ہے اس سے جان چھڑاؤ کہ اندر کیا ہے اندر کو دیکھو اندر کیا ہے ریسیشنز کس کے اوپر لے رہے ہیں کیا آچیف کر کے خوش ہو رہے ہیں کس کی بیس پہ رسپیکٹ ملتی ہے ہماری سوسائٹیز میں ساری تقوی کی باتیں کرتے ہیں سارے ایمان کی باتیں کرتے ہیں جب کیمیونٹی کے اندر ڈیسیشن لینے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کس کے پاس طاقت جاتا ہے ادھر تمہارا تقوی کہاں جاتا ہے سارا فیبرک جو بنا ہوئے ہماری کیمیونٹیز کا اور سوسائٹی کا وہ پیسے کے اوپر بنا ہوئے پھر بولتے ہیں ہمارے بچے کیا ہوگا بچے اور نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے پھر پھر یہ ریچولز ہمیں کیا بچائیں گے ہمیں کیا ریچولز نہیں بچائیں گے ہمیں میننگز بچاتے ہیں اندر ہمبلنس دکھاؤ گے تو آئیں گی نا اب ایک آدمی کے پاس کچھ ہے وہ دوسرے کو گھاس ہی نہیں ڈالتا ہے اہمیت ہی نہیں دیتا ہے دیتا ہے تو سامنے سامنے تو دیتا ہے اندر سے کہتا ہے بار میں جائز کیا زگڑتا ہے تو بھئی جب یہ کرو گے تو تمہاری سوسائٹی میں میننگلس سوسائٹی بن جائے گی یہ ہولو ڈرم بن جائیں گے سارے ہم لوگ اندر کچھ نہیں ہوگا ہمارے اور یہ اولاد ہماری یہ دین نہیں لے گی ہم سے پھر اولاد بھگ جائے گی ہمارے ہاتھ سے ہم میننگفل ہونا پڑے گا اور میننگفل ہونے کے لئے مسکل ساری یہ ہے کہ جس سے ہم لوگ اٹیچ ہوتے ہیں اس سے ہمیں نکلنا پڑتا ہے وہ اپنے کمفرٹ زون سے کوئی باہر نہیں نکلنا چاہتا اس کی مشکل آتی ہے پروردگار کا شکر ہے ہم لوگ اہلِ بیت کے ماننے والے ہیں الحمدللہ ساری دنیا بھی اپنی ویلیوز کو چینج کرے خدا نے ہمیں اہلِ بیت کا سٹینڈرڈ دے کہ دیکھو ساری دنیا تمہاری ویلیوز کو خراب کر رہی ہو نا اہلِ بیت کو دیکھو ان سے سیکھو وہ کیسے تھے وہ کیسے تھے وہ ایسے تھے کہ بی بی فضہ سے کہتی نہیں تھی ایک دن میں کام کروں گی ایک دن تم کام کروں گی کوئی اس فضہ not her servant فضہ ان کی سلیو تھی کنیز تھی سرونٹ نہیں تھی آج سرونٹ کچھ اور ہے سلیو کچھ اور ہوتا ہے اور وہ کس کو رسپیکٹ کر رہی تھی سلیو کہتی ہیں تھی ایک دن تم آرام کر ایک دن میں کام کروں گا ابھی ہم لوگ کوئی کہانیاں لگتی ہیں ابھی کہانیاں لگتی ہیں کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر جن ویلیوز کے اوپر پوری بلڈنگ کھڑی کیے وہ ان کی ویلیوز نہیں ان کا نام ہے ویلیوز ان سے نہیں ویلیوز اپنی بنائی اور یہ وہ tough question ہے جو ہمارے سامنے امامت کی نصرت ورڈ سے نہیں ہوں گی امامت کی نصرت سبسٹنس سے میننگ سے یہ ہم کو چینج کرنا پڑے